تو سب سے پہلے جو مین چیز پر فوکس کرنا ہے وہ ہے بچے کی فیزیکل ڈیولپمنٹ آئی ہوپ آپ ٹیچرز جو ہیں میرے ساتھ اس بات پر اگری بھی کریں گی کہ پہلے دن آتے ہی بچوں کو جب ہم پینسل پکڑاتے ہیں تو ہر بچہ بہت مختلف انداز سے پینسل پکڑتا ہے کوئی فسٹڈ گریپ سے پکڑتا ہے کوئی اس طرح پکڑتا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہوئی ہوتی اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک سرے بھی دکھانا چاہوں گی یہاں پہ سکرین پہ یہ دیکھیں یہ ٹوڈلر کے ہاتھ کا ایک سرے ہے اس میں یہ جو ریڈ زون ہے اس میں آپ دیکھیں only a few bones are there یہ ایک middle age یعنی بارہ تیرہ سال کے بچے کے اور یہ ایک adult کے ہاتھ کی بونز ہے although کی ایمیج کتنا کو clear نہیں ہے but it is something for your idea for your hunch کہ آتے ہی بچہ چھوٹا بچہ پہلے pencil کو ایسے اس لیے پکڑتا ہے کیونکہ یہاں کی جو اس کی ہڈیوں کی development ہے وہ ابھی اتنی strong نہیں ہوئی ہوتی تو جو وہ نہیں کر سکتا اس کے اوپر اس کو force کرنا کہ یہ بیٹا ایسے پکڑو اور ایسے لکھو that is not wise because that will take some time تو آپ نے وہی force وہی grip جس سے وہ comfortably پکڑ سکتا ہے اس پہ آپ نے اس کو پینسل یا کلر یا جو بھی آپ کے پاس ریسوٹ سے پکڑانا ہے ویسے آئی دیلی پینسل پکڑنے کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے سب سے easiest tool ہوتا ہے کریون اور پین برش جو کہ بچے کو ہم comfortably دیکھ سکتے ہیں اور وہ اس کو utilize کر سکتے ہیں although they will make mess but that is not a problem the problem is that they are not forced for anything they should be encouraged سب سے پہلے تو جناب ہوتی ہے فسٹڈ گریپ جس میں بچہ اپنی مٹھی سے کسی چیز کو گریپ کرتا ہے تو آئی ایم آپ کو دکھاتے ہیں ختیجہ آپ کو یہاں پہ دکھائیں گی کہ فسٹڈ گریپ کو کیسے وہ پکٹنے ہاتھ میں آپ دیکھیں ان کی جو بھی فارمیشن ہے وہ تھوڑی شیکی ہے کیونکہ اس کی بھی ہاتھ کی development ابھی اتنی strong نہیں ہے تو جناب فسٹڈ گریپ جب بچے پکڑے پینسل جیسے بھی پکڑے تو آپ نے ان کو اس وقت وہ والی activity کروانی ہے جو اس فسٹڈ گریپ سے وہ اچھی سی کر سکتے ہیں فسٹڈ گریپ کے لیے ان کو comfortable کریں کریون کے ساتھ یا موٹے مارکرز کے ساتھ یا پین برش کے ساتھ اب فسٹڈ گریپ کے لیے کیا activity ہو سکتی ہے فسٹڈ گریپ کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک activity بنائی ہے teacher will select a red crayon teacher ایک red crayon select کریں گی اور وہ اور وہ بچے کو a4 size کے اوپر apples draw کر کے دیں گی سو اب میں یہاں پہ teachers کو live کر کے دکھا رہوں تاکہ ان کو پتا ہو کہ کیسے a4 sheet page کے اوپر ایک مارکر کی مدد سے ہم ختیجہ کو ایک apple draw کر کے دیں گے اور ختیجہ ہمیں اپنی فسٹڈ گریپ سے اس apple میں color کر کے دکھائیں گے یہ دیکھئے فسٹڈ گریپ ہے اور ختیجہ اس میں comfortably color کر رہی ہیں فسٹڈ گریپ میں بچے کے شولڈر سے شولڈر سے movement generate ہوتی ہے کلائی سے movement generate نہیں ہوتی کیونکہ کلائی میں اب اتنی طاقت نہیں ہے اس کی اتنی shape نہیں ہے اس کی کندھے میں کندھے سے جو push آ رہی ہے وہ اس کو ایسے شاہ باش good girl وہ اس کو color کر رہی ہے کہ جب بچہ اپنے comfort level میں رہ کے اپنے ہاتھ کی اسی grip یا اسی position کے ساتھ activity کرتا ہے تو اس کو sense of accomplishment ملتی ہے اس کو یہ نہیں فیل ہوتا کہ مجھے ڈانڈان کے کہا جا کہا جا رہا ہے کہ لائن سے باہر نہ نکل نکل دل نکلنے دلائن سے باہر انہوں نے ابھی کوئی rocket science نہیں بنانی انہوں نے چیزوں کو grip کرنا ہے اور color بھی سمجھنے ہیں ہم کی پہچان کرنی ہے اور اپنے muscles کو ایسے exercise دینی ہے جس کی وجہ سے ان کی movement develop ہوگی تو جو shoulder ہے ان کا جب fisted grip ہوتی ہے تو shoulder پورا ایسے move کرتا ہے ایسے move کرتا ہے آپ چھوٹے بچوں کو observe کریں وہ ایسے پورا shoulder movement کے ساتھ کرتے ہیں تو جب teacher ان کو کہتی ہے کہ آپ نے letter لکھنا ہے اور ہوا میں ایسے کر کے لکھنا ہے تو وہ یہاں سے movement اس کے shoulder سے movement generate ہوتی ہے اس کی memory یہاں سے اس کو support کرتی ہے کہ یہ او بنانا ہے یا circle بنانا ہے یا جو سا بھی number اس کو آپ لکھوا رہے ہیں وہ یہاں سے اس کی memory generate کرتی ہے at the age of three between three and four